عشق ہے کہ نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہماد کی بیو ہماد کے پاس آتی ہے اور اسے صاف انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر اس طرح اس گھر میں رہے گی تو میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں رہوں گی ہماد اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا آپ کی مہن ہمارا نام مٹھی میں ملا چکی ہے اور آپ اسے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں ہماد اسے کہتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں غلطی ہو جاتی ہے ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے جیسے ہماد کی بیو سنتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ ہم میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شازیب کی ماں نمرہ کی ماں کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بہت جلد ہم شازیب اور نمرہ کی آپس میں شادی کر دیں گے جس پر نمرہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ اگر شازیب انکار کرتا ہے تو مجھے صاف صاف آپ بتا دیں آپ مجھے کب سے اس لارے میں رکھ رہی ہیں جس پر شازیب کی ماں نمرہ کی ماں کو کہتی ہے کہ بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں میں بہت جلد فیصلہ کر کے آپ کو بتا دوں گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شازیب کا بھائی رضا جیسی شازیب کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ہاں اور نہ میں جواب دے دو اگر آپ نمرہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو بتا دو اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو یہ بھی بتا دو کیونکہ اگر تم نمرہ کے ساتھ شادی نہیں کرو گے تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی یہ سر باب آگین والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شازیب نمرہ کے ساتھ شادی کر پہے گا کمنٹس میں اپنے لازمی نیچائیں کو لائک سبسکرپ لازمی کا دیں شکریہ اللہ حافظ